ملک کی دیگر دینی جماعتوں کے قائدین نے میڈیا پہ آکے اور کانفرنسیز کے ذریعے اپنے لاحے عمل کا اعلان کیا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ایسے اعلان کیوں نہیں کرتی اور کیوں ایک سیاسی جماعت کے پیچھے لگ کے اپنے دینی سارے حلیے کو بگاڑ رہی ہے اور تمام لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے امیر محترم صرف ایک سیٹ کے پیچھے اپنا لاحے عمل قوم کو کیوں نہیں بتاتے لاحے عمل ستنی آپ کی سیٹ کو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں لاحے عمل ہمارا ملجور ہے لاحے عمل ہمارا رفاظ اسلام کا عظم اور ارادہ ہے لاحے عمل دنیاوی طور پر معاشی طور پر وہ ہے جس کے چند خد و خال ابھی میں نے پیش کی ہیں یہ تو پہلے حصے کا جو سوال کا پہلا حصہ اس کے بارے میں جہاں تک دوسرا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی سے بڑی دینی یا سیاسی جماعت بھی آج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گل کے حالات کو اکیلے تبدیل کر سکیں جب تک ہم ریالیسٹک نہیں ہوں گے حقیقت پسند نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ اپنا مسئلہ کو حل کر سکیں گے نہ افرادہ بھی بنا سکیں گے نہ ملکہ کو مسئلہ حل کر سکیں گے کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بہت سے مسائلوں کے مدیر جیسے مسائل کو اس طرح حل کر سکیں گے اس لیے الائنسز بنتے رہتے ہیں ٹوٹے بھی ہیں بنتے بھی ہیں چلتے بھی اور یہ جو ہے پی ایم ایم سے ہمارا ہم ہمارے دو بےور ہیں میں نے بار بار یہ کہا ہے اصل میں اپنی بھی سوچ ہوتی ہے سیاسی اور بعض لوگوں کی جو ہے ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ سوچ والے بھی لوگ ہیں جو اس سے افضلہ کرتے ہیں لیکن بعض لوگ دوسری پارٹیوں سے متاثر بھی ہوتے ہیں ان کی کسی نہ کسی بات سے متاثر ہوتے ہیں کوئی ایک پارٹی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی کوئی الائنس کی طرف نہ الائنس میں نہ رہی ہو یا نہ ہو یا اس کا رجحان آئندہ نہ ہو الائنس میں آنے گا لیکن ہمارے پاس دو میور ہیں دو اصول ہیں جن پر ہم پرکتے ہیں کہ کس کے ساتھ چلنا ہے کب تک چلنا ہے کیسے چلنا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا اس کا فیصلہ بجر سے حملہ کرتی ہے مجل سے شورہ کرتی ہے اور وہ دو میور کیا ہیں اسلام اور پاکستان جو پارٹی اور جو قیادت نسبتاً اسلام کے قریب ہیں اور جو نسبتاً پاکستان کے وفاظ کو زیادہ عزیز رکھتی ہے اور بہتر طور پر پورا کرتی رہی ہے بہتر طور پر نسبتاً بہتر طور پر پورا کرنے کا جس سے امکان ہے امید ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور یہ جہاں تک ایک سیٹ کا مسئلہ ہے یہ کہہ رہے تو بڑی ایسی بات ہے جس پہ یعنی مو سے نکالنا اسے بڑا آسان ہے اللہ کا فضل و کرم ہے مجھے ان سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے ایک سیٹ کے بدلے ایک سیٹ کے بدلے پر یعنی ایک فلیشے ہے اس کو بار بار درائی جاتا ہے کئی بات درائی جاتا ہے سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے اگر میں چھوڑ دوں تو آپ کی سیاسی نمائنگی ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس سیٹ کے بدلے نہ ہم نے کوئی سودا کیا ہے نہ ذاتی نہ اجتماعی نہ جماعتی کسی قسم کا سودا نہیں کیا ہے اور جہاں اختلاف کرنا ہوتا ہے بھرگنا اختلاف کرتا ہے اب آج ہی بات ایک ساتھ آپ کے سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی انرزی کے لیے یا معیشت کے لیے تلانے کے بار دیمانہ کا خوجی دور اس سے پہلے بینظیر کا دور ہو نوازیر کا دور ہو انہوں نے اس کے لیے اطلاع والگیم یا بعض دوسرے سیکٹرل جو اس کے لیے ملتوبہ بنی رہی اس کے لیے کامیادی حسن جی کی جسرہ کبھی جائے یہ ایک طاقہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کامیادیاں بھی ہیں دونوں ہر طرف ہر پارٹی لیکن مجموعی طور سے دیکھنا ہو اور در اس کے علاوہ اب دو وہ اپولیشن میں ہیں جیسے سوائے بس اختلاع ہیں اپلی ملائٹر پرکیتے ہیں لیکن جب اکمل اختلاع ہیں اس طرح کیا ہم اختلاع کرتے ہیں سود کے معاملے میں جویں بھی چھوٹی کے بارے میں جماعتی میٹگوں میں بھی نون کی میٹگوں میں بھی اسیمبلی میں بھی اختلاع کیا دوسرے کئی مسائل پر اختلاع کیا اور اس لیے یہ سید کا مسئلہ تب ہوتا ہے یہ بات تب مو سے لکھانے چاہیے غیر سے مدانانہ بات ہے دوسرے سمجھے بغیر دکھانے اس وقت بات ہو رہے ہو اس وقت لکھانے چاہیے جب اس کے لیے کوئی یہ ہوگا کسی بات میں اختلاع بھی ہوتا ہر بات قیس ہوتی ہے ہر بات کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ تو معاملہ ہے ہی نہیں آپ کا میز بان خواجہ فرق سعید پروفیسر ساجد میر کے ساتھ آپ کے ساتھ تھا پروفیسر ساجد میر صاحب مہنگائی بے روزگاری اور امریکی گنامی چھٹکارہ کیسے ممکن ہے کہ موضوع پر خطاب کر رہے تھے اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے میں اہمان وقت سے ناظرین اور آزرین آپ سب کا شکر بزار ہوں بہت بہت شکری آزرین اور آزرین… ہم بہت شکری آپ موسیقی